بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پرائز بانڈ میڈیا پاکستان تو دوستو جیسا کہ سات سو پچاس والے پرائز بانڈ کی قرآن دازی جو کہ پندہ چنوری دو سار بیس کو قرآچی میں ہوگی راہ نمبر ایٹی ون جس کے مکمل نتائج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے تو اس سے پہلے قرآن دازی سے پہلے آپ کو سات سو پچاس والے پرائز بانڈ کی مکمل تفصیل انامات رقم کہاں سے ملے گے کس طرح کلیم ہوگے فائلر نون فائلر کتنی رقم ملے گی آپ کو بیسک انفرمیشن ساری بتاتا چلو آگے چلنے سے پہلے اگر ابھی تک ہم نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہار آنے والی اپ ڈیٹ کے بارے میں آپ کو پتا چل سکے تو دوستو آپ سٹیٹ بینک کو پاکستان سے پرائز بانڈ کرید سکتے ہیں اور وہیں پر فروخت کر سکتے ہیں انامی رقم بھی آپ سٹیٹ بینک سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ قومی بجت نیشنل سیونگ کے ادارے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن سٹیٹ بینک سب سے مفید اور اچھا ادارہ آپ وہیں پر جا کر لیندین کریں اس کے علاوہ لوکل مارکٹ سے بھی آپ کو پرائز بانڈ مل جاتے ہیں جہاں پر اجنٹ کچھ منافع رکھ کر آپ کو پرائز بانڈ سیل کر جاتے ہیں تو سب سے بہتر آپ نے پرائز بانڈ کھڑیدنے یا فروخت کرنے کے لیے سٹیٹ بینک کو ہی ترجیح دینی ہے سات سو پچاس والے پرائز بانڈ پر ٹوٹل کتنے انامات نکلتے ہیں اور کتنی رقم ملتی ہے تو دوستو ٹوٹل ستران سو انامات نکلتے ہیں جس میں سے ایک انام ہوتا ہے پہلا جو کہ پندہ لاکھڑ پر مالیت کا ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسرا انام ہوتا ہے پانچ لاکھڑ پر مالیت کا سولہ سو چھنوے نمات ہوتے ہیں نوہزار تین سور پر مالیت کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا پندہ لاکھڑ کا دوسرا پانچ لاکھڑ کا سولہ سو چھنوے نمات نوہزار تین سور پر مالیت کے کراندازی پندہ جنوری کو ہوگی اچھا تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا پرائز بورڈ نہیں نکلتا لیکن انام نکلنے کے چانسز کیا ہے کیسے نکلیں گا تو اس کے لئے یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سیریل میں کاپی پڑی ہے تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا انام نکل آئے اور اگر آپ کے پاس ایک کمپلیٹ بندل پڑھا ہے تو اس میں سے ہنڈر پرسن چانسز ہوتے ہیں کہ انام نکلتا ہے اس کے لئے اگر آپ بہت زیادہ لکی ہیں تو آپ کے پاس ایک بھی پرائز بورڈ پڑھا ہے تو آپ کا وہ بھی نکل آئے گا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس بندل کپی پوری سیریل پڑھی ہوتی لیکن اس میں سے انام نہیں نکلتا یہ سارا لکھ پر ڈپینٹ کرتا ہے اگر آپ لکی ہے تو آپ کا ایک بھی نکل جائے گا جو ایک یا آپ کے پاس انام پڑھا ہوئے تو فائلر نون فائلر کو کتنی رقم ملے گی اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کی پندہ پرسنٹ ٹیکس اماؤنٹ ڈیٹیکٹ ہوگی نون فائلر کی تھرٹی پرسنٹ ٹیکس اماؤنٹ ڈیٹیکٹ ہوگی انام نکلنے پر فائلر نون فائلر حضرات کو انام نکلنے کے بعد کتنی رقم ملے گی تو اس کے لئے یہ میں نے مکمل ایک سکیچ بنا رکھا ہے جس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا پہلا نام نکل ہے پندہ لاکھ مالیت کا تو فائلر ہونے کی صورت میں آپ کا پندہ پرسنٹ ٹیکس کٹنے کے بعد ایک بارنہ لاکھ پچھتر ہزار پر ملیں گے نون فائلر ہونے کی صورت میں دس لاکھ پچاس ہزار ملیں گے اسی طرح اگر آپ کا دوسرا نام نکل ہے پچھا پانچ لاکھ مالیت کا تو پندہ پرسنٹ ٹیکس کٹنے کے بعد چار لاکھ پچیس ہزار اماؤنٹ ملے گی نون فائلر کو تین لاکھ پچاس ہزار اگر تیسرا نام نکل ہے نو ہزار تین سو روے کا تو فائلر ہونے کی صورت میں سات ہزار نو سو پانچ سو روے نون فائلر ہونے کی صورت میں تیس پرسنٹ ٹیکس کٹنے کے بعد چھزار پانچ سو دا سر وے اور اس کے علاوہ ان اماؤنٹ کے علاوہ آپ کو جو پرائز بونڈ کی رقم ہوگی ساتھ سو پچاس سر وے وہ بھی آپ کو ساتھ مل جائے گی کیونکہ پرائز بونڈ وہ جمع کر لیں گے بینک والے اور آپ کو اس کی اماؤنٹ دے دیں گے تو پرائز بونڈ کا نام کس طرح حاصل کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے سٹیٹ بینک جانا ہے پرائز بونڈ کو لے کر اگر وہاں جا کر آپ نے ایک فارم فیل کرنا ہے اور شنکتی کارڈ کی کاپی لگانی ہے اصل شنکتی کارڈ بھی لے کر جانا ہے پرائز بونڈ کی کاپی ایک لگانی ہے اور اصل پرائز بونڈ بھی لے کر جانا ہے اور یہ تمام چیزیں ویریفائی کرنے کے بعد جو وہاں پر بینکر ہوگا وہ آپ کو پرائز بونڈ اگر آپ کا ویلیٹ ہوا تو آپ کو کو کلیم ایشو کر دے گا نہیں تو انویلٹ کر دے گا تو یہ مکمل ڈیٹیل تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے تھینکس فور واشنگ آور چینل اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے کومنٹ میں لازمی بتائے گا اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اپنا دعا اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا best of luck for all